موسیقی 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 ایربیہ سے رمضان پل پشک رہے ہیں بہت بارم ورکم کہتے ہیں آپ کو ازنان پل پشک مہتے ہیں اور ایام مقبود جان صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں آپ کولومسٹ بھی ہیں سیول بروقیسٹ سے آپ کا تعلق ہے اور اکثر اپنے تذبیعوں سے جو ہے پروگرام درماتی رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام آباد سے ماروی سرمت خائبہ آپ کولومسٹ بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور سوشل ایکٹوویسٹ بھی ہیں بہت بہم ویلکم کہتے ہیں آپ کو بھی کراچی سے عرفان عمد اروپی صاحب ہیں آپ میکزیم کے جو ہیں وہ ایڈیٹر بھی ہیں آپ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ کو کراچی سے بہت بہم ویلکم کرتے ہیں اور ملتان سے ہمارے سے موجود ہیں مفتی عدد القوی صاحب آپ جو ہیں وہ روح اترال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور مجتحد ہے آبیسٹری اس لیے ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں اس پروگرام میں اور مغول جان صاحب اگر آپ سے میں آغاز کرلوں کتنی ازادی ہے ایک انڈیویجل کو دیکھیں اسلام فرق کرتا دو چیزوں کا پبلک پلیس کا اور آپ کے پرسنل گھر کا پرسنل لائف کی سینٹریٹی اسلام کے ہم بہت زیادہ ہے اور پرسنل لائف کی سینٹریٹی کی کمال یہ ہے کہ آپ اسلام اس کے اندر کسی کو گھسنے کی جانسی نہیں دیتا بلکہ کہا ہے کہ سامنے والے دروازوں سے آؤ پیچھے دروازوں سے مک چاؤ یہاں تک کہ صورتحال ہے کہ آپ کی اپنی انڈیویجل سینٹریٹی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے لوٹو تو اپنے گھر میں اچانک مت داخل ہو جائے کرو پہلے پیغام بیٹیا کرو کہ میں آ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے خاندان والوں کو ایسی حالت میں مت دیکھ لیں کہ آپ کو شک گز رہے اس حد تک انڈیویجل لیکن پبلک پلیس جو ہے جن دونوں جگہوں کا اپنے نام دے دو پبلک پلیس ہے اور دنیا پوری میں ایک بات تا ہے کہ دنیا پوری میں ایک قانون جو کہتا ہے کہ law stems out from the norms and morals of the society قانون لوگوں کی اخلاقیات پہ جنم دیتا ہے امریکہ کا قانون کوئی اور ہوتا ہے افغانستان کو کوئی قانون اور ہوتا ہے امریکہ کے اندر تین سو پیسٹھ ریڈ انڈین ریزرویشنز کے قانون اور ہے وہاں پر امریکن فیڈ لاو استعمال نہیں ہوتا تو جو لاو یہاں پر استعمال ہوگا اب یہاں پاکستان کی بیتاتی وہ کہتا ہے اسلام کے اندر ایون اگر آپ کسی برے سے برا جرم کر رہے ہیں اکیلے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اور اللہ کا مانت ہے اسلام ہے کوئی انڈیفرنٹ اس سے پہلے میں آپ کو بس آؤں ماروی سرمت صاحبہ کے باس ماروی یہ بتا دیجئے کہ آپ کی خیال میں جو اتنا ہیئر انڈ کرائے اسلامباد میں ہوا خاص طور پر امریکن امبیسی میں ہم جس پرستوں کا اجتماع اور یہ وہ آپ سمجھتے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں کوئی آپ کو بڑی آکورٹ سی بات لگ رہی ہے اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگنسٹ دی گیدنگ آف ہوموسیکشولز ایٹ امریکن امبیسی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل بات آئیے بہت بہت شکریہ کامران صاحب سب سے پہلے کہ میں اوریا مقبول جان صاحب کے بات سے اتفاق کروں گی کہ دو چیزیں دو ڈومینز ہیں جس کو مذہب نہیں میں اسلام کا نام نہیں ہوں کہ مذہب کا نام ہے مذہب ان کو ریکنائز کرتا ہے جس میں ایک ڈومین ہوتا ہے پبلک اور ایک ڈومین ہوتا ہے پرسنل پرسنل میں تو آپ بالکل کوئی دخل اندازی کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن ایک ریاست جو ہے ایک مورڈن ریاست اور پاکستان ایک مورڈن ریاست ہے پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے جس میں جس کا آئین جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی تخصیص نہیں رکھی جائے گی اور بیسک انڈیویجول رائٹس جو ہیں ان کا دفاع کیا جائے گا بلکہ وہ سٹیٹ انشور کرے گی ان کو اس سب میں ایک ایسی ریڈیکلائزیشن کا آ جانا جس میں آپ مذہب کو بنیاد بنا کر اور بلکہ میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں گئی تھی آپ اس کو ایک وکٹم ہوت کی سائیکی میں چلے جاتے ہیں شاید پوری دنیا ہمیں وکٹم بنا رہی ہے ہم اس کے لئے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اب اگر کوئی کسی بھی قسم کی افراد کسی بھی ایم بیسی میں جادر اور انہوں نے کوئی بادشید کی ہے یا کوئی ایونٹ کیا ہے اس میں معاشرے کا کیا بگڑتا ہے اس میں مجھے اس کی کوئی لوجک نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے خلاف احتجاج کیا جائے معاشرے کا بہت کچھ بگڑتا ہے اگر آپ انڈیویجول رائٹس کی بات کریں گے تو پھر ایک آس میں کھڑا ہو جائے گا وہ کہا ہے مجھے پرانوگرافی اچھی لگتی ہے آپ کو پرانوگرافی پر پچھر دیں دے پبلک آپ کو پبلک کا حد لگانی پڑتی ہے آپ کی ایم بیسی ایس اپ پبلک پلیٹ ماروی صاحبہ وہ کہہ رہی ایم بیسی جو ہے ایم بیسی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک جو ہوسٹ کنٹری کا ایریا نہیں ہوتی ہے جس کی ایم بیسی ہے تو آپ پرٹوکول انٹرناشنل پرٹوکول پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایمبیسی وہ ایریا کنسیڈر ہوگی امریکہ کا تو آپ تو اس کے اوپر ویسے ہی ڈکٹیکٹ نہیں کرتے ہیں میں مجھے اندازہ ہے کیا کرنا یا نہیں کرنا آپ میں فورن آفیس کے ساتھ میں رہا ہوں ایمبیسی کنسیڈر نہیں ہوتی لیکن ایمبیسی کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہوتا اکارڈنگ تو دی نومس آف انٹرناشنل ڈپلومیسی کہ اس طرح کی گیادرنگ اپنے اندر کنٹروورسی کس طرح کی گیادرینگ یہ تو کوئی پرناؤگری گیادرینگ تو نہیں تھی آپ نے صلح چکر اگل کریچ کیا آپ نے بانلی کریچ کیا ہے پرناؤگری میں اور اگر ہم کیے پڑھنی رائٹس میں نہیں پڑھنی رائٹس کی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیازی طور پر میں اس کو ریلیجن ایشو میں لانا نہیں چاہتا اور سوشل ایشو میں لانا جانتا ہوں نہیں نہیں گئی is a deformity یار it's a deviation یہ ایک بے راروی ہے sorry آپ اس کو ریلیجن طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں thank you very much but deviation from what میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ریلیجن طور پر نہیں کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اسے deviation from what کہہ رہے ہیں deviation from normal life deviation from normal life who will define how کتے اور کتیا کا ہے سور اور سورنی کا ہے انسان اور آردھ اور آردھ کا ہے دنیا پوری میں تصور تو تسلیم کیا جاتا ہے physiologically biologically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو normal جی 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 ماؤی صاحبہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے اوریا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیس enormous ہوگی جو frequent ہوگی وہی normal ہوگی نہیں اس کا مطلب ہے کہہ رہے رہے ہیں کہ انہوں نے normal ہوگیا آپ سمجھتے ہیں اگر let's suppose ہم جس پر ہونا چاہے تو اس کا ride out رہ سکتا ہے اچھلو نہیں رہ سکتا ہے اللہ ان کے family system کو قائم رکھے ان کے گھر کے اندر بہو کا اور سانس کا اور دامات کا اور بیٹی کا جو دکھتے ہیں میں نے تو ان سے نہیں پوچھا نا آپ اپنی بیگم کے ساتھ چٹائی پہ سوتے ہیں یا صوفے پہ سوتے ہیں ماروی آپ تو یہ سمجھتی ہیں نا ہے کہ یہ اس طرح کی paintings ہے اس طرح کی individual rights اس طرح کی ہوگر کا charity کوئی گناہ یا غلط بات ہے پرست جو ہے وہ میرے نزدیک نہیں انسان ہے یہ وہ شخص ہے جو جانوں سے بھی فکتر ہے آتا تالیبان کے پاہے میں کیا ساتھ ہے وہ ان کے نزدیک نزدیک فائیٹر ہیں بہرستان کے تالبان کے بات چلاو بہرستان کے نزدیک بہرستان کے تالبان کے ایک بہرستان کے تالبان کے باتیں میں لانت بہتشوں